ہلکہ این اے 119 میں مسلم لیگ نون کی شازیہ مبشر اور پی ٹی آئی کے منشاہ سندھو آمنے سامنے تھے وزیرالہ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کی خالی ہونے والے نشست پر پولنگ کا عمل صبح آٹھ سے شام پانچ میں تک جاری رہا ہلکے میں مختلف پارٹنے سے تعلق رکھنے والے پندرہ امیدواروں نے الیکشن میں حصہ لیا این اے 119 میں نون لیگ کی شازیہ مبشر اور پی ٹی آئی کے منشاہ سندھو کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہوا غیر سرکاری و غیر حتم نتائج کے مطابق نون لیگ کی امیدوار شازیہ مبشر چوالیس ہزار آٹھ سو چورانوے ووٹ لے کر کامیاب قرار پائیں جبکہ پی ٹی آئی کے منشاہ سندھو چھبیس ہزار اکتر ووٹ حاصل کر سکے نتائج سامنے آنے پر لیگی کارکنوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور مٹھائی تقسیم کی جیت کی کامیابی پر رانہ مبشر نے کارکنوں کا شکریہ ادا کیا ہلکے کے انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر پاک فوج کے جوان تائینات کیے گئے تھے جبکہ مانوریٹرنگ کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے تھے صبح سے شروع ہونے والا پولنگ کا عمل سست روی کا شکار رہا مساجد میں اعلان کر کے شہریوں کو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بلائی جاتا رہا ہلکے کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں کی خواتین علاقے کے باعثر پیر کے کہنے پر ووٹ کاسٹ نہیں کرتی الیکشن کے دوران ریوٹی دینے والے پریزیڈنگ آفیسر اور دیگر عملے کو پانی مجسر آیا اور نہ ہی کھانا تاہم کسی پولنگ سٹیشن سے کسی نا خوشکوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی کیمرمین حافظ بابر کے ساتھ یاسر عرفات سٹی فورٹی ٹو